بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ ہم وہی پونزی سکیم وہی ویب سیٹ بنا کے لوٹ مار کرنے کے حوالے سے پروگرام کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیف و رحمان خان نیازی کی کل اسلام آدھ ہائی کورڈ میں درخواست زمانت تھی پروگرام میں آگے چل کے آپ کو کچھ خوش خبری بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ سیف و رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آلریڈی اگاہ کر رہے ہیں کہ سیف و رحمان خان نیازی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور انہوں نے ہم نے آلریڈی پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے دعاوں کی درخواست بھی کی تھی کیونکہ ہمارا تو صرف جو یہ سسٹم لوگ لاتے ہیں ہمارا کلیش اس سسٹم سے ہے ان کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ ہے کہ خدا رہا اگر آپ نے پاکستان میں کام کرنا ہے پاکستانی عوام کی فلاہ بیبوت کرنی ہے تو پاکستانی اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں آپ ان قوانین پر عمل پیرا ہوں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم نے اس پلیٹ فارم سے آلریڈی پاکستان میں نیٹورک مارکیٹنگ کو لگلائز کرنے کے حوالے سے بھی پروگرام کیے کئی وزراء سے ہم نے کوسچنز بھی کیے اب یہاں پہ سب سے جو بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے وزراء ہیں جن کو معلوم نہیں کہ نیٹورک مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے اب وہ بات جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو اپنے کمیشن کی خاطر لوگوں کے پیسے ڈبوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی میٹنگز ارینج کرائیں پروگرام ارینج کروائیں پریس کانفرنس کریں کہ نیٹورک مارکیٹنگ کے حوالے سے وہ پاکستان میں جو وزراء ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں کہ نیٹورک مارکیٹنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ آج میں پروگرام میں بات کروں گا کہ ایک اور آپ کو معلوم ہے منصور بیک نے نیکسس ٹریڈرز کے نام سے ایک کمپنی بنائی ہے وہ دعویٰ بہت کر رہا ہے اس کی ویڈیو میں نے دیکھی تو اس ویڈیو میں وہ کیپیٹل کی بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے شریک کی بھی بات کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کیپیٹل محفوظ رہے گا جس طرح ماضی میں جتنے بھی نوزرباز آتے تھے کمپنی کے مالکان وہ یہ کہتے تھے آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں آپ کی انویسمنٹ محفوظ رہے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ ونڈر میکر نامی ایک کمپنی آئی تھی جس کے جو مالک تھے ڈاکٹر اجاز رفیق اور جواد محمود جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہوتلنگ کا بزنس کرتے ہیں اچھا ان کی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر اجاز رفیق اور جواد محمود یہ لوگوں نے جب کمپنی لانچ کی تو انہیں نے جو دعویٰ کیا مری میں ہمارا ہوتل ہے جب ہماری ٹیم نے وہاں پہ رابطہ کیا تو معلوم ہے ان کا تو ہوتل ہی نہیں ہے پھر یہ رینٹ کی گاڑیاں لے کے گھومتے تھے اس کے بعد ان لوگوں نے پاکستانی عوام کو لٹا اب یہ ڈبل لور گاڑیوں میں گھومتے ہیں آگے پچھ ان کے گن مین ہوتے ہیں جب پہلے ہی یہ تھے ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا لیکن اب انہوں نے نوسربازی شروع کی تو ان کی جان کو خطرہ ہے یہاں تک ونڈر میکر پک اینڈ گلو کی بات ہے کہ ڈاکٹر اجاز رفیق اور جو جواد محمود ہیں پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میٹنگز کرتے تھے اس کے بعد یہ میٹنگز کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر گروپس کے اندر وائرل کرواتے تھے تاں کے زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ اکٹھی ہو کیونکہ ان لوگوں یہ ہیں تو ڈاکٹر لیکن یہ بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگانے آئے ہیں ڈاکٹر اجاز رفیق ڈاکٹر جواد محمود ان دونوں کو معلوم ہے کہ ایس ای سی پی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر سرمایہ کاری اٹھانی ہے تو آپ کو مزاربہ کا لیسنس لینا پڑے گا پھر اس کے علاوہ ان کی پی ڈی ایف دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس ہوتلنگ کے بزنس ریل سٹیٹ کے بزنس کیونکہ ان لوگوں نے جہاں پہ آفس بنایا تھا وہ آفس بھی کچھ دنوں سے بند ہے وہاں پہ ہماری ٹیم بھی گئی تھی بیریہ میں ان کا آفس تھا لیکن وہ بھی اب تالے لگ چکے ہیں اب ڈاکٹر اجاز رفیق اور ڈاکٹر جواد محمود ان لوگوں کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ کے پی ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارے پتھان بھائی ہیں وہ ان لوگوں سربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں ڈاکٹر اجاز رفیق ڈاکٹر جواد محمود ان لوگوں نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے بہت سے کمیشن ایجنٹ اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے پھر انہوں نے ایک اور شخص کو جس نے جی ٹی میں سکیم کیا تھا اس کو اپنے ساتھ ملائے اور اس کو مشرف اس کا نام تھا اس کے گلے میں ہار پنائے گئے لیکن اب ڈاکٹر اجاز رفیق ڈاکٹر جواد محمود یہ اس قدر شاتر ہیں کہ یہ لوگ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ناشتے کرتے ہیں پھر ان سے اپنی جو روداد ہوتی ہے وہ سناتے ہیں اور اس کمیشن ایجنٹ کو بھی یہ پروفٹ کا لالے دیتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فری کا اکاؤنٹ پانچ ہزار ڈالر یا دس ہزار ڈالر کا لگا دیں گے آپ نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے تاں کہ ہم زیادہ زیادہ پیسے اکٹھے کریں اور جب ہمارے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم لوگ رفو جکر ہو جائیں گے اچھا ڈاکٹر ایجاز رفیق ڈاکٹر جواد محمود جو ونڈر میکر کے مالکان ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات ملی ہیں کہ کچھ درخواستیں بھی ان کے خلاف دائر ہوئی ہیں اور جو رنٹ کی یہ گاڑیاں استعمال کرتے تھے وہاں میں بھی ان کے کوئی کلیشیز ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے ڈاکٹر ایجاز رفیق ڈاکٹر جواد محمود ماشاءاللہ دونوں نے سنت رسول رکھی ہے اور سنت رسول رکھ کے یہ لوگ پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہیں پاکستانی عوام کو بڑے انعماد کا بڑی گاڑیوں کا لالت دے رہے ہیں تو ان نصربازوں سے کیونکہ آپ ان کے چہرے پہ مت جائیں گے ان کے چہرے کے پیچھے چھپی جو شیطانیت ہے آپ اس پر پہنچئے کہ یہ لوگ سکیم کریں گے اور دیکھ لیں کہ یہ گزشتہ چار پانچ ماہ سے یہ لوگوں کو کمیشن ایجنڈوں کے گھروں میں جا رہے ہیں وہی پہ کمیشن ایجنڈ کچھ لوگوں کو بلاتا ہے وہاں پہ کھانے کھلائی جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے یہ جو سنت رسول رکھ کے یہ جو نوصر پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا سکیم کریں گے لہذا ان کے آگے آپ بین بجائیں ان کو انویسمنٹ دیں تاکہ یہ لوگ آپ کو چونہ لگا کے بھاگ جائیں ونڈر میکر کے حوالے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ اگلے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کی جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو پھر آگاہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بچ کے رہی گا ونڈر میکر والے بھی رفو چکر ہو جائیں گے جس طرح ان کے آفیسز کلوز ہو جگئے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ منصور بیگ جو ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹ کا ایک ٹیم لیڈر تھا ایک کمیشن ایجنڈ تھا اس نے اپنی کمپنی ایک بنائی ہے نیکسس ٹریڈرز کے نام سے اس کے اوپر اس نے پریزنٹیشن بھی دی ہے اس کے اوپر نیکسس ٹریڈرز کے حوالے سے منصور بیگ کہتا ہے آپ یہ واحد کمپنی میں نے لانچ کی ہے کہ جس میں آپ کا کیپیٹل محفوظ رہے گا ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہم آپ کو واپس کریں گے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو لاس ہو سکتا ہے پھر وہ دعویٰ کرتا ہے ٹریڈنگ کا منصور بیگ کو ٹریڈنگ کے مطلق کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ منصور بیگ نے دیکھا کہ آدم امین چودری نے اتنا بڑا سکیم کیا سیفور ایمان خان نیازی نے سکیم کیا تھری جنیس کے کاسم اویہ سندو نے سکیم کیا پھر اس کے علاوہ لاسانی والوں نے سکیم کیا اور کہیں ون کوئن نے سکیم کیا فائف سٹار نے سکیم کیا تو اس نے سوچے چلو میں بھی ایک کمپنی بناتا ہوں پاکستانی عوام کو لوٹوں گا اس کے پاس دبئی جا کے بیٹھ جاؤں گا یشی مروں گا پاکستانی عوام کے پیسے سے منصور بیگ کے پاس نہ تو کوئی جو بھی سرمایہ کاری وہ حاصل کر رہا ہے اس کا کوئی لیسنس ہے انہیں جو ٹوپی ڈراما لگایا ہوا ہے کہ میرا جو آفیس ہے میں اس کے علاوہ فارورڈنگ کا کام کرتا ہوں کوئی ایسی کہانی نہیں ہے یہ ٹوٹل آپ سے فراڈ کر رہا ہے کیونکہ اس کے توسط سے بہت سے ابھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مر سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نے آل پاکستان پروجیکٹ میں انویسمنٹ کی تھی وہ ہماری انویسمنٹ ڈوب چکی اب اس نے دوبارہ کمپنی بنائی ہے اور ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میری کمپنی میں آپ انویسمنٹ کریں تو منصور بیگ سے بھی آپ آگاہ رہیے گا اس سے بچ کے رہیے گا اس کی کچھ اور دستانیں بھی آئی ہیں وہ بھی کسی دن آپ سے شیئر کروں گا اب آتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی آپ کو گذشتہ سماعت کے اوپر بتایا تھا کہ نیب میں کیا ہوا کس کس نے زمانت کرائی لیکن سیفور احمان خان نیازی کی جو درخواست زمانت لگی تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سردار اجاز اسحاق کی عدالت میں لگی تھی اب اس میں آل ریڈی نیب نے بھی اپنے کچھ دلائل دی ہیں ان کے وکیل احسن بون نے بھی اپنے دلائل دی ہیں اب اس کیس کی سماعت پانچ اپریل تک ملتوی ہو چکی ہے کیونکہ لگتا اسی طرح ہے کہ پانچ اپریل کو سیفور احمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنایا جائے گا جو اور یوٹیوبرز بیٹھ کے آپ کو جسے ہم نے راجے کا نام لیا تھا نام بھول گیا ہوں ان کا تو انہوں نے جس طرح آپ لوگوں کو کہا تھا جی بس زمانت ہو گی ہے یہ ہو رہا ٹوٹلی جھوٹ ہے ٹوٹلی فراد ہے کیونکہ درخواست زمانت کے اوپر اب جو فیصلہ آنا ہے وہ پانچ اپریل کو آنا ہے پانچ اپریل کو معلوم ہوگا کہ سیفور احمان خان نیازی کو کیا زمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی کیونکہ اس کے بعد بارہ اپریل کو بھی نیب کی عدالت میں بی فور یو کے حوالے سے پیشی ہے جس میں احمد وریاز کے وارن گرفتاری نکلے ہیں اب پانچ اپریل کو اسلامباد ہائی کوٹ کا دو رکنی بین جو بھی فیصلہ سنائے گا اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا راجہ ریاز کی میں نے بات کر رہا تھا راجہ ریاز کی کسی بات پر کان نہ دریئے گا کیونکہ راجہ ریاز نے ماضی میں جو سکیم کیا ہے اس حوالے سے اتنا پلندہ میرے پاس آ چکا ہے اب ڈیلی بیسز بے ایک ایک پروگرام راجہ ریاز کے حوالے سے کروں گا کہ راجہ ریاز نے جو ہیلتھ کے نام سے کمپنی بنائی تھی کمپنی کا نام کیا تھا کمپنی کا آفیس کہاں پہ تھا راجہ ریاز نے لہور میں کتنے لوگوں کو لوٹا راجہ ریاز کے اوپر جو لہور میں مقدمات در جوئے ان کی اب اصلیت میں بتاؤں گا کہ اس میں راجہ ریاز جب گرفتار ہوا تھا تو اس نے وہاں پہ کس کو مارا تھا کس کو کہا تھا کہ اس کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے تو مجھے معاف کرتے ہیں میں آپ کو اگلے ماہ میں پیسے لٹا دوں گا اور وہ اگلا ماہ نومبر سے لے کے آج مارچ ہو گیا ابھی تک ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ